آج کی اس ویڈیو میں ہم اووریڈ ویرینسز کے بارے میں جانیں گے کہ اووریڈ ویرینسز کیا ہے آرگنائزیشن اووریڈ ویرینسز کو کیوں استعمال کرتی ہے اور اووریڈ ویرینسز کو کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اووریڈز کی جیسے کہ اپنی لاس ویڈیو میں اووریڈز کے بارے میں ہم جان چکے ہیں کہ اووریڈز بزنس کے وہ ایکسپنسز ہوتے ہیں بزنس کے وہ اخراجات ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی کسی پروڈکٹ یا سروس کو چارج نہیں کیے جا سکتے مطلب کمپنی کے تمام طرح کے انڈائریکٹ ایکسپنسز کو ہم کہتے ہیں آوریٹس اور اب اگر بات کریں کہ آوریٹ ویرینس کسے کہتے ہیں تو کمپنی کے بجڈڈ آوریٹس اور ایکچول آوریٹس کے درمیان میں جو ڈیفرنس ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ آوریٹ ویرینس ہے اب اسی آوریٹ ویرینس کو ہم آگے سیکھیں گے کہ کس طرح سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں بجڈڈ آوریٹس وہ ہوتے ہیں جو کمپنی نے اندازن اپنا ایکسپنس سیٹ کیا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ خرچہ نہیں ہونا چاہیے اور ایکچول وہ کہ جو وہ اصل میں بیئر کرتا ہے جتنا اصل میں وہ خرچہ کرتا ہے اسے کہتے ہیں ایکچول آوریٹس اور ان دونوں کے ڈیفرنس کو کہا جاتا ہے آوریٹ ویرینس اب اگر بات کی جائیں کہ آوریٹ ویرینس کو آرگنائزیشن کیوں کلکولیٹ کرتی ہے تو آرگنائزیشن اپنے فیوچر ایکسپنسز کو ریکنائز کرنے کے لیے آوریٹ ویرینس کو کلکولیٹ کرتی ہے اس کے علاوہ آرگنائزیشن اپنے ویرینسز کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے نیگیٹیو ویرینسز کو کنٹرول کرنے کے لیے ویرینس کو کلکولیٹ کرتی ہے جیسے کہ let's suppose اب ایک کمپنی ہے ہمارے پاس yes enterprises اور yes enterprises کے دو طرح کے overheads ہمیں دیئے گئے ہیں budgeted overheads اور actual overheads اب اگر اس کے budgeted اور actual overheads given ہیں تو ہم variance کو کس طرح سے calculate کر سکتے ہیں کہ variance is equal to budgeted minus actual overheads اور یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی نے budget set کیا تھا کہ ایک لاکھ روپے کا حرچہ ہونا چاہیے لیکن actually جو حرچہ ہوا ہے وہ 80,000 روپے کا ہوا ہے تو مطلب ایک لاکھ میں سے جب 80,000 روپے لیس کر دیئے تو یہ ہمارے پاس variance آ جائے گا 20,000 روپیز کا اب یہاں پر یا تو یہ variance favorable ہوگا یا یہ variance unfavorable ہوگا تو کمپنی کو پتہ کیسے چلے گا کہ variance favorable کیا ہے اور unfavorable کیا ہے پہلے بات کرتے ہیں favorable variance کی اب جس طرح سے یہاں پر دیکھیں تو کمپنی نے budget تو set کیا تھا کہ ایک لاکھ روپے کا حرچہ ہونا چاہیے لیکن اصل میں خرچہ 80,000 روپے کا ہوا ہے مطلب actual expense جو ہے وہ کم ہے تو جب actual expense budgeted expense سے کم ہوگا تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ favorable variance ہے لیکن جب actual expense budgeted expense سے زیادہ ہوگا مطلب اب یہاں پر actual expense 80,000 نہیں ہم کہہ دیتے ہیں کہ actual expense 1,10,000 روپے ہے تو اب budgeted اور actual کے درمیان میں negative 10,000 روپیز کا difference ہے جسے ہم کہیں گے کہ یہ unfavorable variance ہے اب ضروری نہیں ہے کہ اس variance کے ساتھ negative کا sign آئے تو ہم کہیں کہ یہ variance unfavorable ہے بلکہ ہم نے اس کو یہاں سے analyze کرنا ہے کہ اگر actual expense زیادہ ہے اور budgeted expense کم ہے تو تب جو variance ہے وہ unfavorable variance ہوگا اب اگر overhead variances کی types کی بات کی جائے تو جس طرح سے overheads کی دو طرح کی type ہوتی ہیں ایک ہوتے ہیں variable overheads اور دوسرے ہوتے ہیں fixed overheads variable overheads وہ expenses ہوتے ہیں جو output کے ساتھ increase یا decrease کرتے ہیں اور جو fixed expense ہوتے ہیں وہ ایک certain level تک constant رہتے ہیں تو یہاں پہ جساں overheads کو دو categories میں divide کیا گیا ہے تو اسی طرح سے اب جو overhead variances ہیں ان کو بھی variable overhead variance اور fixed overhead variance کی category میں divide کیا گیا ہے مزید variable overhead variances کے بارے میں جانے تو دو طرح کے variable overhead variance آتے ہیں variable overhead کی category میں جس میں جو پہلا variance ہے وہ آتا ہے variable overhead efficiency variance اور دوسرا آتا ہے variable overhead spending variance اسی طرح سے fixed overhead variances کے بھی آگے سے 3 types ہیں جس میں پہلی ہے overhead volume variance دوسری ہے overhead capacity variance اور تیسری ہے fixed overhead efficiency variance اب مزید one by one کر کے ان variances کو discuss کرتے ہیں تو سب سے پہلے discuss کرتے ہیں variable overhead efficiency variance جس طرح اس کے نام سے شو ہوتا ہے کہ یہ ہمیں efficiency بتاتی ہے کہ کتنا efficient ہے کتنی efficient ہے کوئی بھی organization اپنے variable overheads کی basis پر اس variance کو ہم کس طرح سے calculate کر سکتے ہیں کہ actual labor hours میں سے منس کر دیں گے budgeted labor hours کیونکہ جو efficiency ہے وہ labor hours پہ based کر رہی ہے تو یہاں پر actual میں سے budgeted overhead labor hours کو less کر دیں گے اور multiply کر دیں گے standard variable rate پر hour سے اب ہم assume کر لیتے ہیں جو actual labor hours ہیں وہ ہیں 10,000 گھنٹے لیکن جو budget set کیا تھا وہ کیا گیا تھا 8,000 گھنٹوں کا اب اس کو multiply کرنا ہے standard rate سے اور ہم assume کر لیتے ہیں کہ rupees 5 standard variable rate ہے پر hour کا تو اگر اس point پہ ہم variance کو analyze کرنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ budget کم set کیا گیا تھا گھنٹوں کا لیکن actual زیادہ گھنٹے لگائے ہیں تو اگر حقیقت میں کام زیادہ گھنٹے ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو company ہے وہ efficient نہیں ہے اور اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے کہ اس کو جب calculate کریں گے تو یہ آ جائے گا rupees 10,000 کا variable efficiency variance اور اب یہ variance جو ہے وہ unfavorable ہوگا کیونکہ budgeted hours کم set کی تھے لیکن actual اس نے زیادہ گھنٹے کام کیا ہے اب اسی طرح سے variable overhead spending variance کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اگر بات کی جائے variable overhead spending variance کی تو یہ variance ہمیں یہ بتاتا ہے کہ company اپنی spending میں مطلب اپنے اخراجات میں کتنی efficient ہے اور اس کے budgeted اور actual خرچے میں spending میں کیا فرق ہے کیا وہ فرق favorable ہے یا unfavorable ہے اور اس variance کو ہم اس فامولے کے through calculate کر سکتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ actual variable overhead rate minus budgeted variable overhead rate into actual hours actual hours ہمیں اوپر دیئے گئے ہیں جو کہ کتنے hours تھے 8,000 hours sorry یہاں پر 10,000 hours دیئے گئے تھے actual انہی 10,000 hours کو ہم یہاں پر لکھ دیں گے اور یہاں پر actual variable overhead کا rate لکھ دیں گے ہم suppose کر لیتے ہیں کہ جو actual overhead کا rate ہے وہ ہے 7 روپیز اور جو budgeted rate ہے وہ ہے 5 روپیز اسے ہم نے اوپر بھی دیکھا تھا تو جب 7 میں سے 5 کو minus کریں گے اور اس کو multiply کر دیں گے 10,000 hours کے ساتھ تو یہ روپیز 20,000 کا variance آ جائے گا ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ budget کم سٹ کیا تھا لیکن actual زیادہ خرچہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ unfavorable variance ہے کمپنی کے لیے next جو variance آتا ہے اب وہ fixed overhead کا variance آتا ہے اور سب سے پہلے volume variance کی بات کرتے ہیں fixed overhead volume variance ہمارے پاس output سے related variance ہے کہ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ actually اس نے کتنا output بنایا ہے اور budgeted کتنا output بنانا تھا تو اس کا فامولہ اس طرح سے ہے کہ actual output into fixed overhead absorption rate minus budgeted overhead into fixed overhead absorption rate اب ہم assume کر لیتے ہیں کہ actual output 100 units بنی ہے اور fixed overhead absorption rate اب یہاں پر per unit آئے گا اور اس کو ہم نے یہاں پر mention بھی کر دیا کہ FOAR کا مطلب ہے fixed overhead absorption rate per unit اب یہاں پر ہم suppose کر لیتے ہیں کہ جو fixed overhead absorption rate per unit ہے وہ چل رہا ہے 5 روپیز اور جو budgeted output آیا ہے اب وہ ہمارے پاس آیا ہے let's suppose کہ 80 units کا اور ہم اس کو multiply کر دیں گے اسے fixed overhead rate سے جو کہ ہم نے پہلے دیکھا ہے تو یہاں پر جب ہم اس کو calculate کریں گے تو 500 میں سے 400 روپیز less کر دیے تو 100 روپیز کا fixed overhead volume variance آ گیا یہ variance ہمیں یہ بتاتا ہے کہ fixed overhead کی basis پر اس کے volume کا کیا difference ہے اسی طرح سے اب اگر fixed overhead capacity variance کی بات کی جائے تو capacity کیونکہ ہم یہاں پر hours میں determine کر رہے ہیں تو جیسے ہم نے variable میں دیکھا تھا کہ ہم variable کے hours لے رہے تھے اسی طرح اب یہاں پر fixed rate پر یا ابھی جو standard absorption rate per unit ہوگا یہ fixed کا rate لگے گا اور اس کو ہم calculate کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ fixed overhead divided by normal capacity ہم یہاں پہ assume کر لیتے ہیں کہ 10,000 fixed overheads ہیں اور جو normal capacity ہے let's suppose وہ 100 hours کی ہے تو جب ہم نے اس کو calculate کیا تو یہ روپیز 100 standard absorption rate per hour company کے پاس آ گیا اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے fixed overhead absorption rate per unit لیا تھا لیکن یہاں پہ جو ہم نے fixed overhead rate لیا ہے وہ ہم نے per hour کا لیا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم hour سے deal کر رہے ہیں اور اوپر ہم output سے deal کر رہے تھے اس لیے ہم نے یہاں پہ per unit لیا تھا اور اب یہاں پہ ہم per hour کے ساتھ چل رہے ہیں اب let's suppose کہ ہم وہی والے budgeted hours اور actual hours لے لیتے ہیں جو ہم نے variable کی case ملیے تھے جو کہ 10,000 اور 8,000 تھے تو اب ہم کیا کریں گے کہ actual hours جو ہیں وہ 10,000 ہیں اور جو budgeted hours ہیں وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں 8,000 hours اور ہم اس کو multiply کر دیں گے standard rate کے ساتھ جو کہ rupees 100 کا آیا ہے تو جب اس کو calculate کیا تو ہمارے پاس variance آ گیا rupees 200,000 کا اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ budgeted hours کم سٹ کے تھے لیکن actual hours زیادہ لگے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو variance ہے یہ unfavorable variance ہے اب جو last variance ہے وہ ہے fixed overhead کا efficiency variance اس میں بھی ہم efficiency کو دیکھ رہے ہیں لیکن یہاں پہ fixed overhead efficiency variance اور fixed overhead capacity variance میں صرف یہ فرق ہے کہ یہاں پہ budgeted hours لے رہے ہیں لیکن یہاں پہ جو hours لے جائیں گے وہ standard hours of actual output لے جائیں گے مطلب یہاں پہ output کے ساتھ standard hour per unit کو بھی multiply کیا جائے گا اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ standard hour of actual output کس طرح سے calculate کیا جاتا ہے تو اوپر ہم نے جو output لکھا تھا اسی output کو follow کرتے ہیں کہ actual output 100 units کا ہے اور ہم assume کر لیتے ہیں کہ جو standard hour ایک unit پر لگیں گے وہ 120 hours لگیں گے اور 100 units company بنا رہی ہے تو standard hours of actual output کس طرح سے آ جائیں گے کہ ہم 120 hours کو 100 units کے ساتھ multiply کر دیں گے تو یہ 12,000 hours آ جائیں گے standard hours اب یہاں پر 12,000 hours آگے اور actual hours جو ہم نے اوپر calculate کیے تھے وہ کیے تھے 10,000 hours تو 10,000 میں سے 12,000 hours کو less کرنا ہے اور multiply کرنا ہے standard fixed overhead absorption rate پر hour کا جو ہم نے یہاں پر 100 کو calculate کیا تھا تو یہاں پھر ہم اس کو multiply کر دیں گے روپیز 100 کے ساتھ تو calculate کرنے کے بعد روپیز 200,000 کا variance آ گیا اب یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو standard hours set کیے تھے وہ کم تھے وہ زیادہ تھے لیکن جو actual hours لگے ہیں وہ کم لگے ہیں تو مطلب یہ جو ہمارے پاس variance ہے یہ favorable variance ہوگا ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ negative کا sign آ رہا ہے لیکن جس سے ہم نے اوپر بات کی تھی کہ اس variance کو ہم اسی طرح سمجھیں گے کہ standard اور actual کی basis پر دیکھیں گے کہ اگر standard hours ہمارے پاس زیادہ ہیں اور actual hours کم ہیں تو ہمارے پاس یہ variance favorable variance ہوگا تو اس طرح سے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کوئی بھی organization کس طرح سے اپنے overhead variances کو classify کر سکتی ہے اور ان variances کو calculate کر سکتی ہے اور ہم نے overhead variances کی دو types پڑھنی variable overhead variance اور fixed overhead variance آنے والی ویڈیو میں ہم ان سے related problem کو solve کریں گے مل دیوuhan ویڈیو میں میں ڈیوانوز پڑھنی آنے والی ویڈیونا ہمانی مل دیوانوز